ہلو دوستو تو کیسے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں آئی سی آئی سی بینک کے ایٹی ایم کارڈ ٹرانجکسن لیمٹ کے بارے میں اگر دوستو آپ لوگوں کا بھی اکاؤنٹ ہے آئی سی بینک میں ایٹی ایم کارڈ بھی ہے تو یار اس ویڈیو کو شروع سے لے کر کے انڈ تک ضرور دکھیں کہ اگر آپ کو پاس ایٹی ایم ہے تو اس کے ٹرانجکسن لیمٹ کے بارے میں جانکاری ضرور ہونا چاہیے اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں تو بہت زیادہ انٹریسنگ ویڈیو ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر کے انڈ تک ضرور واش کریے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ٹرانجکسن لیمٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے اور اکاؤنٹ اوپن کرانے کے بعد میں آپ کو نورمل ڈیوڈ کارڈ ملا تھا روپے کا تو اس کے جو لیمٹ ہوتے ہو ایک الاکھ روپے آپ گیس ویڈرول کر سکتے ہو ایک الاکھ پچاس دار سوپنگ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہو اور دوستو اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی ایٹی ایم کارڈ ہے تو اس کی لیمٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ لوگوں کے پاس ایٹی ایم کارڈ دوسرا ہے تو اس کی آپ یہاں پہ لیمٹ دیکھ سکتے ہو دومیسٹک کے اگر ہے تو یہاں پہ دو لاکھ پچاس دار روپے آپ کیس ویڈرول کر سکتے ہو ڈیلی اور یہاں پہ ڈیلی ٹرانجکسن لیمٹ جو ہے تین لاکھ پچاس دار روپے ہے تو بہت زیادہ لیمٹ ہے اس کی اور دوستو یہاں پہ میں دونوں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو سکرین پر دکھ رہا ہوگا اگر آپ کے پاس ایٹی ایم لیمٹ جائے لیمٹ دکھا رہا ہے اگر آپ کے پاس دومیسٹک کا ہے تو دو لاکھ پچاس دار روپے آپ ڈیلی ویڈرول کر سکتے ہو ایٹی ایم سے اینڈے آپ پہ سوپنگ کی جو لیمٹ ہے وہاں پہ آپ دے سکتے ہو تین لاکھ پچاس دار روپے ہے انڈیا پہ انٹرنیشنل اگر آپ کے پاس ایٹی ایم کارڈ ہے تو اس سے آپ دو لاکھ روپے ویڈرول کر سکتے ہو انڈیا پہ آپ کو اس کی بھی مل جاتی ہے تین لاکھ پچاس ہزار روپے شوپنگ کی تو یار یہ ہیں کچھ ان کے گیش ویڈرول کی لیمٹ اگر دوستو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریے شیئر کریے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے تو ملتے ہیں کیسے نئے سٹی ویڈیو میں